یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی سسٹرز علیمہ خان اور عثمہ خان جو ہیں عدالت پیشی کے بعد باہر نکل رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا جو فیصلہ تھا اتجاج کے حوالے سے وہ کے پی آوز گئے اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں ان سے بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان اس وقت باہر نکل رہی ہیں دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے مزید اب دو روز مزید یہ پولیس کی قسٹڈی میں رہیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو احتجاج احتجاج ختم کیا گیا گنڈا پور صاحب نے احتجاج کال آف کیا اس پر کیا کہیں گی سر پیچھ ہو جائے نہیں بتا پیچھ ہو جائے کے پی آوس چلے گئے تھے وہ کے پیچھ ہو جائے اب پیچھ ہو جائے ادھر ادھر بائی علیمہ صاحبہ کیا پیغام دیں گی چاہ جاری رکھنے چاہ جاری رکھنے یہ گفتہ گوہ کسی نہیں علیمہ صاحبہ علیمہ صاحبہ آپ نے دو دن کیسے گزارے کیا مکہ لہرادی آگیا ہے علیمہ خان نے دوبارہ مکہ لہرادی ہے یہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ مکہ لہرادی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ عمران خان کے بعد آزادی کے نعرے لگا رہی ہے علیمہ خان کو رہا کرے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ احتجاب جاری رکھیں اور یہ آپ نے دیکھا تارکن بہت زیادہ چارز ہیں یہاں پر وقلہ بہت زیادہ چارز ہیں اور انہوں نے کہا کہ احتجاب جاری رکھا جائے یہاں پر دیکھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو دیکھا دیا گیا ہے گاڑی کے اندر یہاں پر دیکھا دو روزہ جسمانی ریمان کے بعد ان کو دوسری جو سسٹر ہے عمران خان کی تیسری بہن وہ گفتگو کر رہی ہیں میں تھوڑا سیکھتے ہیں اب بھی جانا ہے تو پھر یہ ریمانٹ پر ریمانٹ دیے جا رہے ہیں لیکن کوئی آپ کہہ رہی ہیں ان کے اوپر جو الزام لگائی ہیں کہ پیٹرل وام اور میگا فون جو کہ ان کے ہاتھ میں بھی دیئی تھا لیکن کیونکہ کیونکہ یہاں پر انصاف نہیں ہے تو اس لئے سب کچھ ہو جائے گا بیٹا ایکسائٹ پر کر سکتے ہیں بیٹا اوپر نہ ہو لے کیا کہنا چاہیں گی کیا باتیں ہوئیں اپنے علیمہ خان صاحب صاحب صاحبہ نے کیا کہا آپ سے بات ہوئی کچھ نہیں ہے علیمہ خان نے کہا کہ ہم پہلے بھی چھوڑ دیں ہاں علیمہ خان نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی جہاد کھا رہے تھے ہم اپنے بھائی کے مشن میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھائی بھی جیل میں بغیر کسی اس کے ہے اگر کوئی سزا ہوتی تو وہ دے چکے ہوتے ہیں ان کو بھی ناجائز انہوں نے قید کیا ہوئے اور علیمہ خان اور عظمہ کو دونوں کو انہوں نے بغیر وجہ کے ان کے ہاتھ خالی تھے صاحب صاحب نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ لوگوں کو چاہیے وہ ویڈیو چلائیں جہاں وہ اکیلی دو سڑک پہ کھڑیاں ریڈ زون میں بھی نہیں تھی اور وہاں سے انہوں نے ان کو لیا پکڑے کوئی ان کے ہاتھ میں میگا فون کوئی چھنڈا کچھ بھی نہیں تھا اس کا مطلب ہے جج صاحب کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہیں تھا اور جج صاحب صرف جج صاحب ریمانٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کیلئے کوئی چیز نہیں ہے لیکن کیوں کہ ان کے پاس سب یہ ایک ہتھیار ہے کہ یہ ناجائز قید ناجائز سزائیں یہ دے سکتے ہیں ان سے امید رکھی جا سکتی ہے اور عمران خان کو انہوں نے اس وقت پابندی اس لیے لگائی ہے تاکہ ہر ہمیں بھی نہیں پتا اندر ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ظالم اور ظلم کا نظام ہے ان کے ساتھ ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اچھا پابندی لگائی ہے تو کیا عدالت میں جائیں گے اس کے بعد ابھی تو میں جیل جا رہی ہوں نا مجھے تو نہیں نوٹس آیا کہ نہیں مل سکتے آج میری ملاقات ہے فیملی کی اور آج جاؤں گی لیکن گورنمنٹ کے جانب سے الڈیڑی آنانس کر دیا گیا ہے کہ ملاقات کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوگی گورنمنٹ کونسی گورنمنٹ ہے ہم تو گورنمنٹ سمجھتے نہیں ہے یہاں تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے یہ جو مرضی کہتے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ تو سب کچھ بند کر دیں گے ان کا سانس بند کر دیں گے اتنے ظالم لوگ ہیں کیا بتائیں گے اگر آج خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو پاتی ہے کیا باتیں ہیں کیا گفتگو کیا میسیج دیں گے خان صاحب کو باتیں بتاؤں گی جو باہر ہو رہا ہے اور جو کچھ میری بہندوں کے ساتھ ہو رہے ہیں سب بتائیں گے اور وہ بچہ رہے تو وہ خود اتنی دیر سے بغیر کسی وجہ کے سزا کاٹ رہے ہیں کس چیز کی سزا ہے اس ملک ہے اندر ان کا ملکی عزت بنانے کی سزا ہے نا آج آپ دیکھ لیں کسی مجھے ایک انسان دکھائیں جو عمران خان کے برابر ہو جس نے اس ملک کو عزت دی ہو یہ جو مرضی کر لیں ان کو بڑے عوضے اس لیے چاہیے ہیں کہ ان کی عوضے کے بغیر عزت نہیں ہے وہ عمران خان نہیں ہے جس کی بغیر عوضے کے عزت ہے ان کو ہر کو ایک عوضہ چاہیے اس لیے یہ کرسیوں پر چمٹ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ کے کرسی سے اتریں گے تو ہمارا کوئی ہمیں پوچھنے والا سلام کرنے والا بھی نہیں ہوگا ڈیل ویل کی خبریں چل رہی ہیں سننا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے کتنی صداقت ہے اس میں سلام کبھی ڈیل نہیں کریں گے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کے ان کی انہی کی طرح کچھ مہینوں میں جا چکے ہوتے ڈیل یہ لوگ کرتے ہیں وہ انہوں نے پہلے سے کہہ چکے ہیں کسی قسم کی نہ وہ ڈیل کریں گے اور نہ کوئی ان سے کوشش کی بھی گئی ہے تو انہوں نے جواب دے دیا مجھے نہیں پتا ہے دیکھیں علی امین گھنڈاپور کے ساتھ کیا ہوا مجھے بھی نہیں پتا علی امین گھنڈاپور پارٹی کے بہت بڑے کارکن ہیں اور یقیناً وہ کسی وجہ سے یہ ہوا ہوگا ان کے وہ کیوں واپس گئے ہمیں نہیں پتا کیا وجہ ہو سکتی ہے ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے حیال میں کس چیز کو عمران خان صاحب سے جو ملاقات کے لیے روکا جا رہا ہے ملاقات کے اس لیے کہ یہ چاہتی ہے کو ان کا ہر جگہ سے ان کی با ان کی کاٹ دیت راستہ تاکہ یہ ان سے نہ کہ ان کو انہوں نے آئیسولیشن میں رکھا ہوئے یہ ذہنی طور پر ان کو ٹوچر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مشکتی بیٹے ہوتے ہیں ان کو بھی ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوئے آج تک یہ زرداری نواز شریف جتنے بھی جیل میں گئے ہیں انہوں نے آج تک سزا نہیں کٹی یہ کبھی گھروں میں رہے ہیں کبھی ہسپتالوں میں رہے ہیں بڑے بڑے کمروں میں رہے ہیں ائر کنڈیشن کمروں میں رہے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ شاہدی کو یہ خان صاحب ایک مجاہد ہے وہ ایک عام آدمی ان کی طرح کا پولیٹیشن نہیں ہے وہ ایک لیڈر ہے نورین نے عزیز صاحبہ یہ بتائے گا کہ علیمہ خان اور رزمہ خان کی گرفتاری اور مریم نواز کی گرفتاری میں فرق کیا سمجھتی ہے پھر ان میں بہت فرق ہے مریم نواز نے اس ملک کے چیزوں پہ بیٹھ کے کھایا بھی تھا اور وقت بھی گزارا تھا علیمہ خان اور رزمہ خان نے سوائے سوشل ورک کیا انہوں نے کبھی کسی نہ ہم نے خان صاحب کی حکومت میں کبھی کوئی چیز استعمال کی ہم نے آج تک ان کا ایک بجلی یا گیس یا پیٹرل یا کوئی چیز استعمال نہیں کیا یہ لوگ فری کے اس پر سارین کی زندگیان گزری ہیں یہ ان میں ان میں بڑا فرق ہے علیمہ خان کے جتے بڑے کام ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پارٹی کی لیڈرشپ پر تنقید ہو رہی ہے